اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبدالحکیم ایڈوکیٹ وائس آفکوستان کمیلہ بازار سے کے مین سٹوڈیو سے آپ کا لائیو پروگرام بسندیدہ پروگرام لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا پروگرام عوام مسائل کو اجاگر کرنا اور پھر ان مسائل کے لیے ہم نے کوشش کرنی اپنی مہمانوں سے کہ ان کے مسائل کا اہم ممکنہ حل بھی آج لاکر ناظرین کے سامنے رکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام ہمیشہ اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے یہ کوئی ہماری جو ناظرین میں مہمانان ہوں گے ان کی جو رائے ہوگی وہ ان کی اپنی رائے ہیں یعنی ان کی رائے اگر وہ کوئی رائے دیتے ہیں تو قانونی طور پر ادارہ جو ہے اس رائے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لے گا ذمہ دار نہیں ہوگا اور زیادہ تر جو مسائل ہوں گے وہ ہم عوامی مسائل ہی ڈسکس کریں گے پراچی یا لاہور یا پنڈی نہیں ہیں یا پشاور نہیں ہیں یہاں پہ بیجلی ابھی نہیں ہے دو دن میں میرے خیالے دو گھتین گھنٹے ٹوٹل بیجلی ہوتی ہیں اب سرخان صاحب میں بری معذرت کے ساتھ آپ کے بات کرتا ہوں میں نے ہم ان مسائل پہ بات کر رہے ہیں نا آپ صرف ابھی وہ مسائل بتا دیں جسا آپ نے کہا کہ پانی کا ایشو ہے پیسکو کا بیجلی کا مسئلہ ہے تیسرا کوئی اور مسئلہ ہے میں آ رہا ہوں نا میری بات دیٹیل میں ہم آتے ہیں میں آ رہا ہوں نا بیجلی کے بلوں بشام میں ان کا دفتر لگا ہوا اگر بیٹھے ہیں وہاں سے یہ بل بھیجتے ہیں ابھی بیجلی کے بلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سو یونٹ نہیں چل رہا ہے دس دس بیس ہزار تیس ہزار روپائی بل انہوں نے بنا کر بھیج ہے میٹروں کو یہ چیک نہیں کرتے ہیں تو کوستان والوں کو کل یہ بدنام کریں گے میں نے ڈی سی صاحب کو بھی کہا ہے کہ یہ کوستان والوں کو بدنام کریں گے جیسے پٹن والوں کو کیا تھا عوام کی غلطی نہیں ہے کئی ایسے میٹر لگے ابھی لگے لگائے بھی نہیں ہیں انہوں نے اور ان کے اوپر بھی بل بھیج رہے ہیں تو یونٹ چیک کر کے بیجلی کا بل دیا جائے تاں کہ لوگوں بھی یہ جو ہے نا مسائل ختم ہو جائے اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ آپ کے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بزار کے اینڈ میں یہ پانی آ رہا ہے روڑ کے اوپر لوگ کپڑے بل ماز ہوتے ہیں صفائی بلکل ہے ہی نہیں ہے آج دن تک میں نے نام و نشان نہیں دیکھا کہ یہاں پہ بھی کسی ادارے نے یہ صفائی کرتا ہو اچھا شکریہ سر فضل آوان صاحب کیونکہ آپ کا بھی علاقہ آپ رہائش جو ہیں وہ کمیلہ میں آپ رہائش پذیر ہیں ظاہر بات ہے کمیلہ میں جو معاول ہوگا یا یہاں پہ جو مسائل لوگوں کو ہوں گے ان مسائل سے آپ بھی دو چار ہوں گے افسر خان نے جس طرح ڈیٹیل میں بات کی اس میں ابھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ دو تین مسائل جو ایسے بتائیں جو عوامی مسائل ہو عوام کو مسائل مسئلہ ہو واقعی عوام اس سے اے متاثر ہو رہے ہوں ایسے مسائل کی آپ نشاندہ ہی کریں بس پھر آگے ہم مزید چلیں گے پروگرام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ عبداللہ کیم بازار میں جس طرح بھائی افسر خان سے ذکر کیا اس طرح کے دو چار مسائل اور بھی ہیں جسے میں یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھ گا ایک ہے کہ ہمارے جو نالی وغیرہ اور یہ جو دوسرا جو 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 گندہ پانی ہے گھٹر وغیرہ ان کا جو لین ہے وہ یہاں پہ کہیں پہ نکاسی کا کوئی سسٹم ہے دوسری موجودہ جو ہمارے سیڈریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے وہ سیڈریڈ لائٹ قریباً کوئی دو چار مہنے چلی ہے اس کے بعد خراب ہے اس کو ہم نے ڈیسے ساب کے نوٹس میں لایا ہے ٹیمے کے نوٹس میں لایا ہے لیکن ابھی تک کبھی اس کا بیٹری کا بہان تو کبھی کیا اس طرح کوئی ٹیکنک نہیں خرابی بتا رہے ہیں وہ ابھی تک ٹیکنک نہیں ہوا ہے یہ جب ہم کے عبدستار خان نے اسے ڈیڈلہ لگائی تھی تو ہم بہت خوش ہوئے تو اس وقت ہم اتنے خوبصورت شہر لگ رہا تھا آج تقریباً سال سے خراب پڑے ہیں تو ہم کو دیکھیں بہت در ساتھا ہے ٹیک 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 چیز ہے جو یہاں سے جو ہمارا جو نئی جو وارٹ سپلائی ہوسکت ہے ہوسی اور یہ تک ٹیک 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 ٢یک ٹیک 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 ڈیڈالہ لؤще ہوسکت ہے اس بھی اپسئی ڈیسی childhood اور درشم پانی بھی بیٹر امان اوپ شکت ہے جیو گھر magnet اور ڈیڈین نمشترین کو آلہOffice indo 52 an Re 是 وہ پیپ تقریباً اُدر تک بکرے پڑے ہوئے ہیں میں نے دو تین کھلے کے جیرے میں بیڈیس سب کو بتایا کہ یہ سربیوں کا موسم ہے لوگوں نے اٹھا کے لے کے جائیں گے اور اس کو تنگیٹی کا وہ بانائیں گے پرائے مربان اس کو میں نے ایک دفعہ الفالہ بین کے سامنے اس کی گاڑی کھڑی کر کے اس کو اتار کے وہ پیپ میں نے دکھا ہے کہ یہ آلگ آلگ پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ لے رہے ہیں آہستہ اس نے ہاتھ ہو جائیں گے یہ لائن ہماری اگر بحال ہو جائے تو ان تک لوگوں کو پانی مل جائے باقی یہ میرا امید ہے کہ یہ پانی کچھے لی تک جا سکتا ہے تو آگے بھی لوگ پانی سے متاثر ہیں یہ دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی دیکھیں بہت مہر بہت شکریہ اب میں یعنی عبدالسطر خان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں جس طرح عبدالسطر خان صاحب نے الفضر عمان صاحب نے کہا